مریض ٹیسٹ کرانے آتے ہیں اور مایوس لوٹ جاتے ہیں چنوبی پنجاب کے سب سے بڑی علاج کا نشتر اسپتال ملتان میں ہپیٹائیٹس اور ایچ آئی وی ایرز کی ٹیسٹ کیٹس ختم ہو گئی مریضوں کو دشواری کا سامنا مشیر صحت حنیف پتافی کی روحی سے گفتگو کہا نشترستان میں جلد عدویات محیع کی جائیں گی پنجاب میں اس وقت تمام ٹیچنگ ہسپیٹل ہیں ڈی ایچ کیو 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 میں ایمرجنسی میں اور او پی ڈی میں وافر مقدار میں عدویات موجود ہیں سر میں بھی میڈیسن موجود ہیں آپ جس کٹ کی بات کر رہے ہیں یہ میڈی شاید شاید ہو تو اس کو ایس سون ایس فاظتر انشاءاللہ پروائیڈ کر دی جائیں نوابوں کے شہر بہاورپور کے مسائل کا ہوگا خاتمہ بیچھیں گی نئی سیورج لائنیں بنے گے نئے مذبخانیں کمیشنر نایر اقبال اور میرے اقین نجم حاشمی کا اجلاس میں فیصلہ ترقیاتی کاموں پر چالیس کروڑ لاغت آئے گی پی سی ون برانے کی منصوری دے دی ملتان کی یونین کانسل چبون پچپن اور چھپن کے مکینوں کے لیے اچھے خبر واسا کا ساڑھے چار کروڑ کی لاغت سے آبادیوں کے لیے سنویج لائنیں بچانے کا فیصلہ واسا کوپ فنڈز بھی موصول ہو گئے دولفن نے کارکردگی میں پنجاب پولیس کو پیچھے چھوڑ دیا تمہیں سال کی دولفن کارکردگی ریپورٹ روحی نے حاصل کر لی دولفن پولیس کے پیٹرولنگ علاقوں میں جرائم کی شرعہ انتہائی کم مہوالی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر فیسکو دیویجن کالاباغ میں دو نئی سب دیویجن بنانے کا فیصلہ کبرمشانی اور شہباز قیل کو فیسکو سب دیویجن کا درجہ دیا جائے گا وزیراعظم کی کوارڈنیٹر احمد خان نیازی کی وفاقی وزیر طبعہ عمر ایوب سے ملاقات ہلکہ پچانوے کی بجلی سکیموں پر قوادلہ خیال ملتان کے سبزی بندی میں فارمر مارکیٹ بنانے کا حکومتی منصوبہ صدر انجمنی تاجران سبزی بندی کا کہنا ہے کہ فارمر مارکیٹ کسانوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی ادھر صوبائی پارلیمانی سیکرٹی پنجاب ندیم قریشی کا کہنا ہے کہ موڈل منڈی بنانے کا فائنل پلان تیس جون تک مرتب کر لیا جائے گا اور حضرت سید احمد سلطان المعروف سخی سرور کا اورس ادھر زہانیہ میں پیر حاجن شیر کا اورس زائرین کی ملک بھر سیامد اور فاتح خانی کا سلسلہ چاہے